اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل بلال برڈز زیرو نائن میں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے برڈز کا اچھے سے خیال بھی رکھ رہے ہوں گے آج میں جو مسئلہ لے کر حاضر ہوں آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ کافی دوستوں نے مجھے کافی برڈز لور نے مجھے یہ کہایا ہے کہ ہمیں وہ فیڈ بتائیں کہ جو ہمارے بچوں کے لیے بہتر ہے تو ہم جدر بھی جاتے ہیں جس شاپ پہ جاتے ہیں وہ ایک نئی ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ ہاتھ کی بنی ہوئی ہے میرا اپنا برینڈ ہے تو میری آپ برڈز لور سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کی باتوں پہ نہیں آنا بلکہ برینڈڈ چیزیں لینی ہیں کہ جو برڈز لور اگر اپنے چکس کو دیں تو ان کے چکس ہیلڈی ہوں اور مرے بھی نہیں تو زیادہ تر برڈز لور یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا جو بی بی ہے وہ مر گیا ہے تو ہم نے فلانی فیڈ دی تھی اور فلانے جگہ سے لی تھی تو آپ نے ان باتوں پہ عمل نہیں کرنا بلکہ جو برینڈڈ ہے دو قسم کی فیڈز آ رہی ہیں آج کل بزار میں ایک ہے پیسی ٹاکوس کے نام پہ اور دوسری جو ہے وہ ہے اگزیکٹ کے نام پہ کیٹی فیڈ جو جسے کہتے ہیں ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو کیٹی کی ہے وہ ہائی فیٹ ہے جس میں آپ کے را کے اور یہ افریکن گیس کے بچوں کو آپ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ بڑا برڈ ہے اور اس میں فیڈز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ جلدی ریکوور کر جاتا ہے تو جو ہائی پروٹین ہیں یہ بھی بڑے برڈز کے لیے ہے چھوٹے برڈز کے لیے بھی ہے اور یہ جو ہے یہ ہائی فیٹ نہیں ہے ہائی پروٹین ہے ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں ہیں ان کو آپ نے ضرور متنظر رکھنا ہے اور دوسرا ایک این چیز یہ ہے کہ برڈز لور پوچھتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو اگر پندرہ دن گئے یا بیس دن گئے اس کو کتنی فیڈ دینی ہے دیکھیں جی آپ نے اس کو کرنا یہ ہے کہ جو ڈراپر ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں لے کر آئے ہوں آپ لوگوں کے لیے یہ ڈراپر ہے یہ آپ کو بزار سے اچھی جو میڈیکل سٹور ہے وہاں سے مل جائے گا یہ پچاس میلی لیٹر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اور یہ جو ہے یہ جو ڈرپ کا ہوتا ہے پیکٹ وہاں سے آپ کو یہ نکالنا ہے وہاں سے آپ کو یہ روڑک ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں آپ نے بار لینا ہے تقریباً ساٹھ ایمل وہ ایک ٹائم کی فیڈ لیتا ہے جو وہ ہے افریکن گریز یا را کا بچہ تو آپ نے اس کے جو کروپ ہے جسے پوٹا کہتے ہیں اور اس کروپ کے اندازے کے مطابق دینا ہے تاکہ وہ زیادہ اوور بھی نہ ہو جائے اور بالکل کم بھی نہ ہو جس سے اس کی ڈیٹھ ہو جائے ایک تو یہ چیز ہے دوسری اہم بات یہ ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ ویڈیوز بنائی ہے تو فیڈز آپ نے میں جو ریکمنٹ کر رہا ہوں وہ میں کیٹی کر رہا ہوں یہ کیٹی ہے جی ہائی فیٹ فیڈ ہے یہ رہا کے بچے کو اور افریکن گریز کے بچے کو آپ نے یہ دینی ہے تو یہ آپ نے ضرور دینی ہے اور یہی فیڈ آپ استعمال کروائیں کسی کی باتوں پر عمل نہ کریں کہ جی وہ میں نے کیٹی کی فیڈ یوز کروائی تھی تو اس سے بچے کی ڈیٹھ ہوگی ہے تو آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا وہ صرف بندے یہ ہی چاہتے ہیں کہ یہ ہماری سیل ہو تو میرا آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ اچھی فیڈ یہی ہے کیٹی کی آپ یہ استعمال کروائیں اور جو چک ہے اس کے پوٹے کے حساب سے آپ نے اتنا اس کو دے دینا ہے ہر آٹھ گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ دینی ہے تو اتنی آپ نہ دیں کہ وہ بلکل ہی اوپر ہو جائے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور لائک ضرور کیجئے سبسکرائب کریں اور میرے برس جو بلال برس 09 چینل ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں اپنا اور اپنے برس کا خیال رکھئے پاکستان زندہ بہت